اسلام علیکم جی میں ہوں فاطمہ hope you doing great تو گائز کافی سارے لوگ مجھ سے انجیکشن مہدی سیٹ کی ڈیٹیلز پوچھ رہے تھے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو شو کرواتی ہوں یہ ہے ہنا اپلیکیٹر انجیکشن یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کی آپ ٹپ دیکھ سکتے ہیں اب کافی سارے لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں کونسی مہدی ہیوز ہوتی ہے تو اس میں بیسکلی لیکوڈ مہدی ہیوز ہوتی ہے اور یہ سارے انگریڈینٹس جو ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ انجیکشن مہدی کے انگریڈینٹس ہیں ٹھیک ہے جو کہ انجیکشن مہدی بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے آرکھ یہ چینی پتی کا آرکھ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آرگینک کون ہوتی ہے یہ عام جو مارکٹ سے ملنے والی کون ہے یہ وہ کون نہیں ہوتی یہ ٹوٹلی آرگینک کون ہے جو کہ انجیکشن مہدی بنانے میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ عام کون اگر آپ اس میں استعمال کریں گے تو آپ کا جو انجیکشن مہدی کا لیکوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں بنے گا اس کے بعد جی کلر فکسر مین ہمارا یہ کلر فکسر انگریڈینٹ ہوتا ہے انجیکشن مہدی کے سمان میں جو کہ ہمارے کلر کو فکس کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے کلر کا جو بیس ہوتی ہے بیسیکلی وہ اس کلر فکسر پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹوٹلی آپ کا جو مہدی کا کلر ہوتا ہے نا اس کو فکس کرنے میں یہ کلر فکسر کا بہت بڑا کام ہے اس کے بعد جی یہ مہدی پاورڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو نکال کے شو بھی کرواتی ہوں کیونکہ کافی سارے لوگ مجھے مچھ رہے ہوتے ہیں کہ عام جو پنسار سے پاورڈر ملتا ہے مہدی والا تو کیا وہ مہدی میں یوز ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دانے دار سا ہوتا ہے جو کہ انجیکشن مہدی بنانے میں استعمال ہوتا ہے عام جو مہدی ہوتی ہے سوکی وہ انجیکشن مہدی بنانے کے لئے استعمال نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ مہدی پاورڈر ہو گیا تو یہ وہ سارے انگلیڈینٹس ہوتے ہیں جس سے ہم انجیکشن مہدی جو ہے وہ بناتے ہیں لکوٹ فارم میں اور اس کے بعد اس اپلیکیٹر میں ایڈ کر کے ہم انجیکشن سے مہنڈی لگاتے ہیں اس کے بعد کافی سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہینہ اپلیکیٹر ہے یا انجیکشن ہے اس کا جو بیک سائٹ والا ہے وہ لگانا پڑتا ہے لکوڈ مہنڈی ایڈ کر کے اور پھر مہنڈی نکلتی ہے تو آپ نے جسٹ انجیکشن میں مہنڈی فیل کرنی ہے مہنڈی ریڈی کر کے اور اس انجیکشن سے خود بخود مہنڈی نکلتی جائے گی آپ نے مہنڈی لگاتے جانے آپ کو کوئی وہ نہیں کرنا پڑتا کہ آپ نے اس کی بیک سائٹ کو سرنچ کی لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو پوچھ کر کے آپ نے انجیکشن سے مہنڈی لگانی ہے ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے لکوڈ فارم میں آپ نے مہنڈی ریڈی کرنی ہے ایک اچھا مہنڈی کا پیسٹ لکوڈ فارم میں بنا لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو فل کرنا ہے انجیکشن کے اندر ہینہ اپلیکیٹر یا انجیکشن آپ جو بھی کہتے ہیں اس میں آپ نے اس کو فل کر کے تو آپ کی یہ جو نیڈل ہوتی ہے اس سے خود بخود مہنڈی نکلتی جائے گی آپ نے بس مہنڈی کو لگاتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں یوٹیوب فیملی اگر آپ نے ابھی تک مجھے میرے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل فاطمہ مہنڈی پولر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور انجیکشن مہنڈی جو ہے وہ آپ نے آرڈر کس طرح سے کرنی ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہمارے دو آفیشل نمبرز ہیں جو کہ ہمارے کارڈ پر منچن ہیں ٹھیک ہے ان دونوں نمبر پر آپ واتس اپ پر کانٹیک کر کے آپ انجیکشن مہنڈی آرڈر کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں آپ کسی بھی شہر سے ہیں تو آپ گھر بیٹھے انجیکشن مہنڈی آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں اور میکسیمم دو سے تین دن میں آپ کو آپ کے گھر پہ ہی مہنڈی ریسیب ہو جائے گی اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ ہماری جو انجیکشن مہنڈی سیٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ایڈوانس کرنی ہوگی اور آپ فاطنہ مہنڈی پالر کو پیمنٹ کرتے ہیں آرڈر کرتے ہیں تو پروکسیمیٹلی دو سے تین دن میں آپ کو آپ کے گھر پہ ہی مہنڈی ریسیب ہو جائے گی جو گلز بگنرز ہیں وہ ابھی اس سیٹ کو یوز کر کے مہنڈی جو ہے وہ سیکھ سکتی ہیں تو آپ کو جو ڈیٹیلز شاہی ہیں تھی اس ویڈیو کے تھو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو گائز میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا سٹے بلیسٹ انڈ کیپ سمائلنگ تینک فر واشنگ گائز اللہ حافظ